اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلے ویڈیو دیکھنے سے 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 پہلے ویڈیو دیکھنے کہا کہ میاں گھر کے لیے مائے چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ کہاں ہے کہا حضرت ہماری جان بھی حاضر ہے پیسے ہی پیسہ کہتا لاؤ اور وہ بوریاں بھر بھر کے پیسہ آگیا پہلے زمان میں کریڈی گار تو ہوتے نہیں تھے تو بوریاں میں بھر کے پیسہ آگیا کہا حضرت یہ پیسہ کہتا چلو جہاں میں کو وہیں میرا گھر بنانا جی بالکل بننا بھی وہیں چاہیے جہاں آپ کی چاہت تو وہیں بننا چاہیے چلے گئے دریائے دجلہ کے کنارے پر کھڑے ہو گئے کہا یہ دریائے جو بہتا نظر آ رہا ہے کہ جی کہتا اس کے بالکل بیچ میں بنانا ہے یہ دریائے کے بالکل بیچ میں بنانا ہے تو وہ ہواری حضرت ہم ملاک کر رہے ہیں کہ یہ دریائے میں کیسے بنے گا کہتا ہی نہیں وہیں بنانا ہے اگر تو بنانے چاہتے ہو تو وہیں بنانا ہے بنا پھر مجھے ضرورت رہی کہا جی حضرت وہاں تو ٹھہرے گئے ہی نہیں وہاں اگر بنائیں گے تو ٹھہرے گئے ہی نہیں کہا کیا یہاں بنائیں گے تو ٹھہرے گا ٹھہرے گا یہاں بھی نہیں دریائے میں اگر بناو گے تو نہیں ٹھہرے گا تو خوشکی میں بناو گے ٹھہرے گا وہ بھی نہیں اگر وہ ٹھہرے گا تو میں نہیں ٹھہروں گا مطلب فانی ہی ہے فنا تو ہونا ہی ہونا ہے وہاں والے بھی نہیں فنا ہونا ہے یہاں والے بھی فنا ہونا ہے تو فانی سے دل لگانا تو یہ بندگی نہیں ہے دیکھو کس طرح نصیحت کی ہواریوں کے سر جھک ہے کہا حضرت اس پہ تو ہماری نگاہی نہیں ہم تو بڑے بڑے پکے کوٹھے بنا کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے بس اب بیٹھے بروجی مشیدہ ایسے محل بنا لی بس اب ہم نے مرنا ہی نہیں یا انہوں نے کبھی گرنا ہی نہیں قرآن نے کہا نہیں موت تمہیں پا کے رہے گی اگرچہ تم بروجی مشیدہ مضبوط محلوں کے اندر بھی جا کے رہ لوگ موت تمہیں وہاں پہنچ کر رہے گی یا تمہیں جانا ہوگا یہ اس محل کو ختم ہونا ہوگا تو یہ فنا ہے اس طرح کا زود حضرت عیسی علیہ السلام کا تھا لیکن ایک پیالہ کنگی رکھی ہوئی تھی کہ بانے کے لیے کنگی اور پیالہ پانی پینے کے لیے اسی میں کھانا کھاتے اسی میں پانی پیتے ہیں ایک دنے چلے جا رہے تھے ایک شخص کو دیکھا ایک تالاب کے پاس بیٹھا ہے تالاب کے پاس بیٹھا ہے تو اس نے کیا کیا وہاں سے پانی پیا پانی کہا یہ چلو چلے سے پانی پی رہا ہے حضرت سوچا یار یہ میں نے ویسے پیالہ رکھا یہ تو دیکھو بنا بنا پیالہ ہے وہ پیالہ اٹھا کے پھینک دیا کہا کہ یہ بھی زہد کے خلاف ہے جب اللہ نے یہ پیالہ دے رکھا ہے اس پیالے سے پانی پیا جا سکتا تو یہ پیالہ رکھنے کی حضرت ہے پھینک دیا آگے گئے تو اس شخص کو دیکھا وہ وضوح کر کے فارغ ہوا فارغ ہوگا اس نے اپنی انگلیوں سے سر کو کنگی کی اور داڑی کو کنگی کی تو اس کو دیکھنے لگے کہا کہ لو میں نے کنگی رکھی تھے اپنے بال سوارنے کے لیے اللہ نے یہ دس انگلیوں کی کنگی ہاتھ میں دے رکھی ہے اس کنگی کی حضرت ہے جب کنگی ہاتھوں سے ہو سکتی ہے تو اس کی کی حضرت ہے کنگی پھینک دی دیکھو کیسا زہد یہ وہ ترقی ہے کیونکہ تعلق معلہ یہ اصل ترقی ہے وہ تعلق معلہ ان کو حاصل ہے لہٰذا ان کو نہ کنگی میں لطفایا نہ پیالے میں لطفایا نہ بستر میں لطفایا نہ گھربار میں لطفایا جنگلوں کے اندر گھوم رہے لیکن خوش اور مسررت کا عالم یہ ہے کہ سوار اللہ اس لئے کے بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے تو اسلام یہ ترقی کہتا ہے یہ جو روحانی ترقی اصل بھی یہ ترقی ہے اگر یہ ترقی آپ کو حاصل ہے تو پھر یہ دنیا کے محلات دنیا کی پوشاکیں دنیا کے لذیذ کھانے یہ سارے کے سارے آپ کو لطف دیں گے اور آپ کو ایسے لگے گا کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنہ دنیا میں بھی شان دے دی اللہ نے وہ فی الاخر دے حسنہ آخر میں بھی اللہ شان عطا فرمائیں گے تو یہ پھر اس کو لطف آتا ہے موسیقی